محمد نواز مین آف دی میچ قرار محمد رزوان مردے بہران 71 رنز کی شاندار ایننگز چاروں جانب بلہ گھومایا ٹیم کا مان بڑھایا گرین شرٹس کو جیت کا راستہ دکھایا محمد نواز نے بھی 42 رنز بنا کر خوب ساتھ نبھایا کرکٹ دیوانے بہترین کارگردگی پر دونوں سے خوش کیچز ون دی میچز کا محاورہ پھر سچ سابت اٹھارمیں اوور میں پاک بھارت کرکٹ میچ کا سنسنی خیز مرحلہ اشدیب سنگھ نے کیچ ڈراب کیا محمد عاصف کو موقع مل گیا یہی لمحہ بھارت کو لے ڈوبا باب کون ہے یہ تو آپ پتہ چلی گیا ہو گیا رزوان کی محنت رنگ لے گیا یہ انڈیا تمہارے بس کا کام نہیں ہے پاس کر کے رزوان اینڈ کر دیا رزوان نے اینڈ کر دیا آئی لب یو پاکستان باب انڈیا پاکستان کا خوش نہیں چی سکتا پاکستان آئی لب یو فنٹاسٹک میچ تھا اور خاص طور پر رزوان بہت اچھے پلینگ کی ہے ان کے پر لگی نہیں پہلے شروع میں بہت پریشر تھا لیکن کمال انہوں نے اچیف کیا اب شاہین فائنل تک جائیں گے ٹروفی لے کر ہی آئیں گے روایتی حریف کو شکست کے بعد پرکٹ دیوانوں نے قومی ٹیم سے امیدیں باندھ لی بدترین سہلاب کا سامنا کرتی قوم کے لیے ذرا سے خوشی وزیراعظم شہباز حریف مریم نواز عمران خان پرویز الہی عبدالقدوس بزنجو اور دیگر رہنماوں کی بھارت کے خلاف فتح پر قومی ٹیم کو مبارک باد فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی امید کٹ لگانے کے باوجود خطرہ نہ ٹل سکا منچھر جھیل میں بانے کی خطرناک سطح بدستور برقرار دباؤ کم کرنے کے لیے مزید دو مقامات سے اخراج کا فیصلہ دانستر نہر اوور فلو کئی دیہاز زیرہاب اعتراف کی عبادیوں سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نکل مکانی ہنگامی صورتحال سے رمڑنے کے لیے فوج اور ریجرز تائنات منچھر جھیل میں کٹ کے بعد وزیراعلا سندھ کی سیون آمد صورتحال کا فضائی جائزہ مراد علی شاہ کی زیرے صدارہ تہام اجلاس زلعی انتظامیہ کی بریفنگ اور منچھر جھیل میں کٹ سیون کو بچانے کے لیے لکایا گیا ایک لاکھ پچھس ہزار افراد متاثر ہوں گئے لوگوں کو انخلاعات جاری صوبوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض بڑھ رہے ہیں زیادہ متاثرہ مقامات کے باسیوں کو پہلے ریلیف دیا جائے گا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس موسیقی